مکلہ براند یمن مکلہ براند یمن لکش دائرے کے اندر اور میرے نشانے پر ہے الفا ٹیم بھی تیار ہے الفا ٹیم انتظار کرو پہلے چیک کرو وہ پیکج اس میں ہے بھی یا نہیں کیا وہ پیکج دکھا تمہیں دیکھ گیا ٹرک میں وہ پیکج ہے ٹرک میں وہ پیکج ہے ٹرک میں وہ پیکج ہے ہمیں کہاں لے جا رہے ہو دیکھو ابھی بھی ٹائم ہے سوچ لو بہت گرڑ ہو سکتی ہے سچ میں یہ چیز بے ہاتھ خترناک ہے مجھے وہ پیکج ساف ساف نظر آ رہا ہے حملے کے لئے تیار ہو جاؤ ہم پوری طرح تیار ہیں سر یہ ٹرک کیوں رک گیا گاڑی کو روک دیا ہے ٹیم کو بولو ترنت حملہ کریں ٹرک میں ہے ٹرک چلا ٹرک چلا ٹرکہ موسیقا 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 چلو کرو چلو 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 کرو میں نے کہا کرو انہیں نہیں دیرا چلو 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 وقت نہیں ہے کرو کرنے ہو ے موسیقا 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 ہمیں نکلنا ہے نہیں پہلے میں اسے دیاکٹیویٹ کروں گی ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ہمیں یہاں تھی نکلنا ہے چلدی کرو یہاں تھی نکلنا ہے ہمیں یہاں تھی ابھی نکلنا ہے نہیں مجھے اسے پلیز بند کرنے دیجئے چلو جلدی کرو یہ چیز آخر ہے کیا چلو جا سر چلو چلو جا سر چلو جا سر جا سر موسیقی موسیقی ہمارے فائزر جیٹ وہاں پہنچ رہے ہیں جگہ کو جل سے جل سے خالی کر دیں رکھ جاؤ سب رکھ جاؤ یہ ہے الفا زیرو ٹو بندھک کو چھڑا لیا ہے ہم باپس بیس پر لڑ رہے ہیں سمجھ گیا اور وہ ہتھیار وہ ہتھیار نشت ہو گیا ہے ایتا کچھ نہیں ہے ابھی تو یہ شروعات ہے کلیپورنیا سٹیٹ پارک سین اینڈریاز فالٹ لائن ایک ہفتے بعد سر کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم یہاں کیا کھوجنے آئے ہیں کئی بار ایک ہی بشے پر الگ الگ جانکاری آ جاتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ الگ الگ جگہوں سے آتی ہے ایسے میں کس جانکاری پر بھروسہ کیا جائے بہتر یہی ہوگا کہ ہم تھوڑی سی محنت کریں تب ہی ہم سچائی کے قریب بہت سکتے ہیں خوبصورت جگہ ہے نا اتنی خوبصورت ہوگی سوچا نہیں تھا اگر تم سوچ سکتی تو میرے ساتھ تم یہاں چھٹیاں نہیں بتا رہی ہوتی میں آپ کو کتنی بار سمجھا چکی ہوں کہ سٹوڈین پولیٹکس میرا ایک شوق ہے تمہارے انوکھے شوق کی وجہ سے میری نوکری جا سکتی تھی اور وہ تمہیں سکول سے نکال دیتے تمہیں اپنی موم سے شکایت ہے تو گصہ مجھ پر کیوں نکال رہی ہو تو تمہارے پاس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے جواب دیا تو ہے میں نے ابھی کہا کہ مجھے سٹوڈین پولیٹکس کا شوق ہے اور میں بڑی ہو گئی ہوں مجھے معلوم ہے پر شوق اپنی جگہ ہوتا ہے بیٹا لیکن ایسے شوق کا کیا فائدہ جس کی وجہ سے تمہارے ڈیاد کی نوکری ہی چلی جائے دیکھو ہمیں یہاں کچھ دن بتانے ہیں تو مدد کروگی تو اچھا ہوگا اس کا کوئی فائدہ ہے اگر فیلڈ میں کام کروگی تو ظاہر ہے پریکٹیکلز میں تمہارے نمبر بڑھ جائیں گے سوری میں نے پرنسپل کے آگے کچھ زیادہ ہی بول دیا جانتا ہوں اچھا سر ہمیں ان میں سے کونسے باکس کو باہر نکالنا ہے مجھے لگتا ہی تمہارے کام آ سکتا ہے میں بتا دی ہوں جیک وہ باکس جس پر رینجز سٹیشن لکھا ہوا ہے صحیح کا کام شروع کرتا ہوں ہلو کیا موم واپس آگئی ہے تمہیں سمجھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے تمہیں جو کرنا کرو بائی موم کا فون تھا نا نہیں کوئی اور تھا ضروری تھوڑی کہ تم سب کو جاؤں آپ نے کہا تھا موم اس سفتے آ جائیں گی وہ آگئی ہے اسے ہیڈ آفیس جانا پڑا ضروری میٹنگ کے لئے پھر سے کسی مصیبت میں پڑ گئی ہوں راب ہیریس کیسے ہو مارٹن بہت دنوں بعد ملے اچھا سنو یہ میری بیٹی ہے جیسی ہائی تمہارے بارے میں بہت تنہا ہے مل کر اچھا لگا ارے واہ کیٹ جیسی دیکھتی ہے بڑیا ہے سب یہی کہتے ہیں تو کیٹ کی کیا خبر ہے اس سے ملوئے زمانہ ہو گیا ہے میں بھی بہت ٹائم سے نہیں ملی کچھ غلط کہہ دیا میں نے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دوست وہ تلاق کا کیا ہوا ہاں خیر اس سے چھوڑو کچھ ریڈنگز بغیرہ لی کیا چل رہا ہے در ویسے اچھا ہی ہوا کہ تم آ گئے راب میں اس ماشین سے لگاتار ریڈنگز لے رہا ہوں فالٹ لائن کے پاس بھوکمپی گتی ویدی بہت زیادہ بڑھ بھی ہے اتنے سارے بھوکمپ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھے مجھے تو پکا یقین ہے کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے تب ہی تو میں آیا ہوں ہم نے کالج میں بھی کچھ آنکھڑے لیے تھے چلو تمہارے آنکھڑے دیکھتے ہیں درکھا آجاو کچھ سمان میں لے لیتا ہوں بیٹا اپنی موم کی چنتہ مت کرنا اس کو کچھ نہیں ہوگا وہ ٹھیک ہے کسی کے چنتہ کرنا اور کسی کو دیکھنا دو آلک چیز ہے ڈائٹ آپ شاید یہ بھول جاتے ہیں ہی تو سوچ لیں تمہاری ہو گیا ہے یجنہ یجنہ جو ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کے فون اور ایمیل آئے جو کسی بڑی مسئیبت کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ اس کا پتہ لگانے کے لیے من گئی اور آپ نے صرف اپنی ہی نہیں بلکہ باقی لوگوں کی بھی جان خطر میں ڈال دی اس کے لیے سر مسئیبت تو آ چکی ہے تباہی شروع ہو چکی ہے ہاں وہ تو میں دیکھ رہا ہوں یمن میں بھو کمپ ہے قطر میں ایک ریگستانی طوفان آیا ہے ریگستان میں ریت کا طوفان آنا یہ تو بہت ہی قدرتی بات ہے نہیں آپ کو کیا یہ تباہی لگتی ہے جس ریگستانی طوفان کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی ہواوں کا تاپمان بہت گرم تھا تاپمان کے بارے میں کوئی جانکاری ہے ابھی تو یہ شروعات ہے پوری دنیا میں بھو کمپیے گتی ویڈیو میں پندرہ پرتیشت کا اچھال آیا ہے اور یہ دھیرے دھیرے بڑھتا جائے گا ہیل سٹارم ہتھیار کو چالو کیا جا چکا ہے وہ ہتھیار میرے سامنے ہی چالو کیا گیا تھا اور یہ ہے آپ کا ثبوت میری فائلز اس حملے میں برباد ہو گئی ہاں اسی ریگستان میں جہاں دیش کے بہادر سپائیوں نے تمہیں آتنکوادیوں کے چنگل سے چھڑایا تھا وہ آتنکوادی راسائنیک ہتھیار سے لیس تھے اور اس بات کی پشتری ہو چکی ہے راسائنیک ہتھیار یہ کیسا مزاک ہے دیکھئے پرلے آنے کی بات ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے روس کی پرمانو شکتی میں بڑھوتری سے لوگ ڈر جاتے ہیں آئیسیز کے خطرے سے سہم جاتے ہیں اور آپ جیسے لوگ بھی ہیں لیکن کیا آپ جانتی ہیں آپ جو کہہ رہی ہیں وہ کوری کلپنا ہے ہیلز ٹوم ہتھیار کو آپ کلپنا کیسے سمجھ سکتے ہیں یہ کوئی کالپنک چیز نہیں ہے میں نے خود اسے دیکھا ہے دیکھئے میں نے آپ کی ریپورٹ پڑھی ہے ہم سب نے پڑھی ہے ہیلز ٹوم ہتھیار صرف ایک کتابی بات ہے اس کا استید تو ہے لیکن صرف کتابوں میں اور ہمارا ڈپارٹمنٹ ایسے صدحانتوں پر وقت خراب نہیں کرتا آپ کو یاد ہی ہوگا دو ہزار بارہ میں دنیا بھر میں پرلے آنے کی افواہ اڑی تھی لیکن ہم نے اس پر ذرا بھی غور نہیں کیا تھا اور پھر دو ہزار میں وائی ٹو کے کا بہت ہواہ اڑائے گیا تھا دیکھئے آپ نے ریگستان میں جو بھی دیکھا تھا اسے برباد کیا جا چکا ہے نہیں وہ برباد نہیں ہوا ہے وہ ایکٹیویٹ ہوا ہے آپ لوگوں نے بمباری کر کے ماملے کو اور الڈھا دیا ہے اس ریگستانی علاقے میں رہنے والے ہمارے دشمنوں کو ہیل سٹوم ہتھیار کے بارے میں پتا چل گیا ہے وہ اس ہتھیار کا غلط استعمال کر سکتے ہیں پر ہم چاہے تو ابھی بھی اس ہتھیار کو ڈیاکٹیویٹ کر سکتے ہیں تم نے ریگستان میں جو دیکھا تھا اسے ہمارے سپاہیوں نے برباد کر دیا انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر تمہیں بھی آتنکوادیوں سے چھڑایا تو اگر تم ان ویروں کا تھوڑا سا بھی مان رکھو گی تو ہمیں خوشی ہوگی میٹنگ ختم ہوتی ہے ختم ہوتی ہے تو مجھے کیوں بلایا گیا میں نے کہا میٹنگ ختم ہوتی ہے یہ میٹنگ بھلے ہی ختم ہو گئی لیکن آپ یہ لکھ لیجئے تباہی شروع ہو چکی ہے پولڈک چیز کہا پر ہے میرا ٹول بوکس کہا پر رکھ دیا ہے مجھے نہیں پتا تم نے پیکٹ نہیں کیا میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہاری چیزیں کیوں پیکٹ کروں کیونکہ میں نے کہا اس لیے پر میں نے تم سے کہا تھا اپنا سامان خود پیکٹ کرو کہا تھا نا تو تم نے پیکٹ نہیں کیا میرے اپنے کام تھے پتہ نہیں تمہیں کب سمجھ آئے گا سنتے تو ہو نہیں سنا ہوتا تو ٹول بوکس تمہارے پاس ہوتا پتہ نہیں پسکے پتہ نہیں پسکے پتہ نہیں پورڈک کھانے پڈک پتہ نہیں پسکے پھولڈک 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 راب تمہیں دیکھنا چاہیے آج کیے دوسری چیتاونی ہے ساؤتھ ریج لگتا ہے یہ اتنا بڑا نہیں تھا شایر اسی وجہ سے ریکارڈ بھی نہیں ہوا پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھکم کتنی بار اور کہاں کہاں پر آیا وہ دیکھنا ہے ہاں میں نے ہر ایک کی جانچ کی جیسا تم نے کہا تھا تمہیں در تو نہیں لگ رہا نا ڈرنے سے کیا ہوگا نقشے پر سارے آنکڑیں ہیں کب آیا کتنی دیر رہا اور کتنا طاقتور تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کی کالیفورنیا مطقرہ بھکم پانے والا ہے آنا تو نہیں چاہیے عام طور سے بھکم کے ذریعے دھرتی میں موجود دبا فالٹ لائن سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر تو اس کے بعد بھکم کو رک جانا چاہیے ہے نا بلکل صحیح لیکن یہاں تو یہ بار بار آ رہا ہے سر یہ تو بہت بڑا بھکم تھا ہاں بڑا تھا رینجر سٹیشن 219 میرا نام ہے مارٹن آہاں ٹھیک ہے سمجھ گیا ایک مجھانتی ہے تمہاری تھوڑی مدد چاہیے ہوگی ٹھیک ہے تم لوگ یہی رکو اور ان بکسوں کو کھولو ہم یہاں رکے وہ بچ جھٹکا تھا ہمیں کچھ نہیں ہوگا فون اٹھاؤ ہم بات کرنے دیکھیں آپ نے تو کمار کر دیا آپ ہی امن پہنچ گئیں تم کون ہو اپنی سچ میں وہ اتھیار دیکھا تھا کیا وہ کام کر رہا تھا مانگ کیجئے گا میں نے اپنے بارے میں نہیں بتایا میرا نام ہے ایک منٹ لیکن تم میٹنگ میں کچھ کیوں نہیں بولے اب بول سکتا ہوں ٹھیک ہے بولو جھوٹ بولے جا رہے ہیں لیکن وہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کیونکہ ان کی ٹکنالوجی دشمن نے چھوڑا لی یہ خوبیا ٹکنالوجی دشمن تک کیسے پہنچی تب ہی وہ کہہ رہے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ ہتھیار تباہ ہو چکا ہے تو پھر چلو ان سے چل کر بات کرتے ہیں ایک منٹ رکی یہ اب کیا کر رہی ہیں اگر آپ اوپر گئیں تو وہ آپر کوئی الزام تھوپ کر جیل نہ ڈال دیں گے جیل میں دیکھئے اس دیپارٹمنٹ کو سرکار نے بہت طاقت دی ہوئی ہے انہیں کسی کو جواب نہیں دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ بتائیے وہ ہتھیا کیا سچ میں ہیں اس وقت میں وہیں تھی سب میری آنکھوں کی سامنے ہوا یہ تو گڑ بڑ ہو گئے بہت بڑی گڑ بڑ اچھا سنو ڈرو دیکھو ہم ابھی بھی کچھ کر سکتے ہیں اس مصیبت کو ٹال سکتے ہیں لیکن مجھے تمہاری مدد چاہیے کسی بھی طرح سے وہ جو فائلز ہیں وہ مجھ تک پہنچا دو تم چاہو تو یہ کام کر سکتے ہو ڈرو اگر پکڑا گیا نا تو مجھے جیل ہو جائے گی پر تم ہیرو بن جاؤ گا دیکھئے ایسی ہیرو گیری کرنے کہ چکر میں میرے زندگی تباہ ہو جائے گی اونکہ لاپرواہی کی وجہ سے لاکھوں ماسوم بینا بات کے مارے جائیں گے ٹھیک ہے میں یہ کروں گا پر آپ کا جا رہی ہے سان آنڈریاز جا رہی ہوں وہاں بھی کوئی مصیبت ہے ابھی تو نہیں ہے لیکن لگتا ہے آنے والی ہے فائل ایمیل کر دو کرتا ہوں کم آن راپ فون اٹھاؤ یہ دیکھو سب تہسنے سو گیا ہاں مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے اب یہ کیا ہے ہاں مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے ایسا ہی لگتا ہے میں انہیں جانتا تھا سرا دیکھو تو چلو نیکلو چلو نیکلو چلو نیکلو نیکلو دیکھو لگتا ہے شاید ایک اور بھوکاں پایا ہے تم اسے سمجھ لیتی ہو ہاں ڈاڈ نے سکھایا تھا تمہیں اچانک اپنی ڈاڈ کی چیزوں میں انٹرسٹ کسے آنے لگا تم تو یہاں چھوٹیاں منانے آئی تھی نا دراصل میں نے پرنسپل کو بہت بھلا برا کہہ دیا تھا لیکن ڈاڈ نے بات سنبھال لی مطلب تم نے کافی کچھ جھیل آیا میں نے سنا ہے کہ پریہ ورنڈ میں جاگرکتا پھیلانے کے لیے کسی نے اپنی باڈی پینٹ کی تھی اور اس کے بعد اس نے پورے کالیج میں چکر لگایا تھا نارے لگایا تھے اس کے لئے کافی ہمت چاہیے شکریہ پر میرے ڈاڈ کو پسند نہیں آیا رکو وہ تم تھی تم نے کم سے کم ایسا کیا تو مجھ میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے اکھ بار میں آیا تو تھا مجھے بھی ایسا کرنا تھا اگر میں یہ کر پا تھا تو بہت مزا آتا مجھے کیوں نہیں موقع ملتا ہے سب کرنے کا تم اگلی بار جب بھی کرو مجھے بتانا میں بھی آ جاؤں گا پینٹ برش لے کے تمہیں پینٹ کرنے کے لیے جیک تمہیں یاد ہے جب ہم گاڑی میں آ رہے تھے تب تم نے کہا تھا کئی بار تم اٹ پٹی باتیں کرنے لگتے ہو ہاں میں اٹ پٹی باتیں کر رہا ہوں نا ہاں وہی کر رہے ہوں ارے نائے میں جب بھی تمہارے پاس ہوتا ہوں پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتے تو یہ بات ہے یہاں تو انٹینیٹ بھی ہے صحیح ہے اور کیا چاہیے کیا وہ دوستو جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف تباہی کا ماحول ہے پیرس کا اتنا برا حال تو دوسرے وشوید میں بھی نہیں گوا تھا فرانس کے باقی شہروں سے بھی پوری خبریں لگتار آ رہی ہیں ہر طرف اکم پونے کی روب جیسی سبھی جگہوں پر جان لیوا مام مام مرے بچی کچھ جگہوں پر بھینکر آگ لگنے کی سوچ نہ ملی ہے ان علاقوں میں دھویں اور راکھ نے لوگوں کو بے حال کر دیا ہے لوگوں کی سرکشہ کے لیے سرکار نے کچھ جگہوں پر گیس پانی اور بجلی کو کچھ سمیے کے لیے بند کر دیا ہے ہمیں یہاں سے تراند نکلنا ہوگا سبھی کہہ رہے ہو پورا پلان بدل گیا ہے جلدی سے سامان پاک کرو کیٹ تم یہاں کا بھائی کیا ہوا تم لوگوں کو ابھی تک مرتکوں کی تنکھیا کا اندازہ نہیں لگایا گیا ہے اگمپو کے زبردست جھٹکوں نے بڑی بڑی ایمارتوں کو بری طرح سے تہس نہس کر دیا ہے جان مال کا بھاری نقصان ہوا ہے راہت کر ملوے کے نیچے سے بچے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے دنیا کے بڑے بڑے شہر کھنڈہر میں تبدیل ہو گئے ہیں اس بھائنکر تباہی سے ابرنے میں ابھی بہت لمبا وقت لگے گا پر ہمیں حمد نہیں ہارنی چاہیے سکرین پر سے اپنی نظر مت ہٹا ہے جیسے ہی کچھ پتا چلے گا مجھے پتانا باہر آپ سے ملنے میجر آئے ہیں ٹھیک 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 موسیقی 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 کل پڑ ہو گئی جاو مات کرنا موٹی مونی بات یہ ہے کہ مجھے ایک سنگروم چاہیے اور وہ تب ہی ملے گا جب یہاں پرک کوئی بہت بڑی گڑوڑ ہوگی ٹھیک ہے مجھے ایک سپ بوم چاہیے مزاک کر رہے ہو کیا دیکھو میں کوئی مزاک نہیں کر رہا ہوں میں سپ بوم سے سبھی سرورز کو ڈیٹا سے بھار دوں گا جسے پورا کمپیٹر سسٹم بند ہو جائے گا اس کا انتظام تمہیں کرنا ہی ہوگا ہم پر ہر وقت نظرہ کی جاتی ہے سمجھ گئی بہنے تم سوری ہو نا بہنے کیا یہ دیشدرو ہے ارے نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے دیکھو تمہیں جو لگتا ہے بیسا ہے بھی اور نہیں بھی ہے لیکن یہ کام میں یہ دنیا کے بالا ہی کے لے کر رہا ہوں ورنہ جو فرانس میں ہو رہا ہے وہ پوری دنیا میں ہوگا دیکھو تم میرا یہ کام کرتا ہوں پر لے میں تم جو بولوگی میں تمہیں وہ دوں گا کرو گی نا ٹھیک ہے پر وادہ بھولنا مط کام ہوتے ہی میسیج کرتی ہو نہیں بولوں گا ویسے ہونے کیا والا ہے میں بات میں سمجھاؤں گا ای لب یو اکے بائے کیا بولا تم نے یہ کیا کہتے ہیں نہیں پورا پارک خالی کرواؤ جتنے بھی گیٹ ہے سارے بند کروا دو پارک میں کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سرکشہ کا معاملہ ہے اور صرف مین گیٹ نہیں سارے گیٹ بند کرواؤ اور بعد میں پتہ چلتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہمیں تو یہاں سے تورنٹ نکلنا تھا ہیل سٹارم ہتھیار ایک کلپنا ہے اس وقت تو دھرتی کی نچلی پرت لتھر سفیر کو بھیجتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے جو تم نے ریڈنگز بھیجی تھی وہی ریڈنگز ہر جگہ مل رہی ہیں خاص طور سے سین انڈریس جیسی فالٹ لائنز پر جہاں ہم ابھی کھڑے ہیں کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں میں نہیں سمجھ رہا یہ ہیل سٹارم کیا چیز ہے تم نے سب سن لیا ہاں مجھے یہ بھی پتہ لگیا کہ موم کو آتنک وادیوں نے اگوا کر لیا تھا مجھے تو کوئی کچھ بتاتا ہی نہیں ہے گیٹ تمہیں اگوا کیا تھا ہم میں بہت انتظار کر رہی ہوں میں بہت انتظار کر رہی ہوں ایسے بات کیا ہے مجھے بہت فکر ہو رہی ہے یہ بات کرنے کے لیے جگہ ٹھیک نہیں ہے چاروں طرف کیا مراز لگے ہیں اگر دنیا بچ جاتی ہے تو میں ہیرو بن جاؤں گا تم کیا کہہ رہے ہو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہیں ہم پکڑے تو نہیں جائیں گے اس وقت دنیا بھر میں ہر جگہ حالات ناسک ہے کافی لوگوں کی جان جا چکی ہے فرانس میں فرانس میں انڈیا میں تب ہی تم نے مجھے ای لاب یو بولا کیا دراصل میں اس وقت بہت تاناؤ میں تھا اس لئے میرے مو سے نکل گیا تم جو سوچ رہی ہو وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یقین کرو یہ تو برا ہوا برا ہوا کیا مطلب کیا برا ہوا کچھ نہیں سنو تم میرے لئے سوپ لے کے ایسا تو کوئی بی بی بھی نہیں کرتی ہے بائی یہ لو وہی سمانے جو ہر بار ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ یہ سوپ ہے یہ سوپ لانا بھی منا ہے دیکھیں یہ میری گرلپرینڈ لے کے آئی ہے میں آج لنچ نہیں کر پایا کھانے کا ٹائم ہی نہیں ملا کتنا کام رہتا ہے نا یہ ٹماٹر کا سوپ ہے تھوڑا پودینہ بھی ہے مہکاری ہوگی سنک کے دیکھیں آپ چاہے تو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجئے اگر آپ کو پسند آتا ہے تو میں آپ کے لئے بھی مانگ دوں گا ٹھیک ہے اب جاؤں شکریہ اس لئے بھی اب آپ 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 کی آپ کی بچپن سے یہی دیکھ رہی ہوں میں کیا تم جانتی تھی تمہاری مام کہا ہے نہیں مجھے نہیں پتا تھا دنیا کو خطروں سے کیسے بچائیں جا سکتا ہے وہ ہمیشہ اس کے لئے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے لیکن اس پر تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہاں میری مام مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑ دی لکھی ہو میرے ساتھ تو اُلٹا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے خوش ہی ہوتی اگر ایسا ہوتا وہاں توفان جیسا کیا ہے کوئی مصیبت لگتی ہے سنو ہمارے پاس اس طرح کی ایمیل وغیرے آتی رہتی ہیں کہ پرلے آئے گا تباہی مچے گی لیکن اس جیو فیزیسٹ کیٹ نے جو کچھ کہا سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے ہتھیار کو برباد کر دیا گیا ہے یقین سے کہہ سکتے ہو فرانس دراصل فالٹ لین پر ہے اسی وجہ سے وہاں پہلے بھی بہت بار بھوکمپ آئے ہیں جو ہو رہا ہے وہ صرف ایک اتفاق ہے سر جو ہو رہا ہے وہ بھوکمپ نہیں کچھ اور ہے اور میں اتفاق میں یقین نہیں کرتا جب ہمارا آفیس ہیک ہوا تھا پتہ ہے نا کیا لیکھ ہوا تھا سمجھ رہے ہو نا آج تک ہمارا کوئی بھی ہیل سٹارم پر اکشن کامیاب ہوا ہے یا نہیں نہیں سر ایک بار بھی کامیابی نہیں ملی ویسے بھی یہ پر اکشن شروعاتی دور میں تھا ہم اس پر کام کر رہے تھے پر ہمیں جلدی کچھ کرنا پڑے گا بتائیے میں کیا کروں دپارٹمنٹ آف ڈیفنس میں بہت سارے قابل لوگ ہیں تم ان کا فائدہ اٹھاؤ جلدی سے کچھ لوگوں کو تیار کرو جو یہ پتہ لگائے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے سر ایک اور جگہ پر گڑ بڑی ہوئی ہے کیٹ ہمیں آسا نکلنا ہوگا ان میں کوئی پیٹن ہے یہاں آتے ہی اپکرن سیٹ کیے اس کے ترند بعد انہیں واپس پیک کرنا پڑا پیٹن کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا سوال ہی تو پوچھا مجھے پتہ ہے اس کے بارے میں تمہارے دماغ میں اور سوال آئیں گے مجھے یہ جانکاری چاہیے دوری سمیش تھان سب کچھ اس کا پرنٹ آف ہے کیٹ چلو بھی چلو جلدی کرو پرنٹ آف جلدی لاؤ یہ کیا ڈونڈ رہی ہے یہ کسی طرح کا کرم ڈونڈ رہی ہے کرم بھوکم کو روکنے کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا بھوکی ترنگیں کس طرف بڑھ رہی ہیں یہ کیا باتیں کر رہی ہیں میرے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے گیٹ ہمارے پاس سمجھ نہیں ہے ہمیں ہی ہنسے نکلنا ہوگا مجھے ایک اور ریڈنگ چاہیے چلو کچھ تو زرور خطرنا خونے والا ہے جیسی جیسی چھوڑ چلو 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 ہمیں یہاں سے نکلنا ہے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے ہم جائیں ہاں یہاں رہنا خطرناک ہے تم بچوں کو لے کر نکل جاؤ ہاں صحیح کہا ویسے بھی آپ کے پاس سمارے ساتھ رہنے کا وقت ہی کہاں ہوتا ہے جیسی سمجھنے کی کوشش کرو جیتنی دیر یہاں رہوگی خطرہ بڑھتا جائے گا اگر اتنا ہی خطرہ ہے تو آپ یہاں کیوں رک رہی ہیں آپ تو یمن جیسے دیش میں جانے کا جوکیں بھی اٹھا سکتی ہیں ان سب باتوں کے لئے یہ صحیح وقت نہیں ہے آپ کے پاس بات کرنے کے لئے وقت ہوتا ہی کہاں ہے موم باہر جانے کے لئے سب سے پاس الگ گیٹ کونسا ہے گیٹ نہیں میری بات سنو اگر تم صحیح ہو تو کوئی بھی جگہ سرکشت نہیں ہے لوس آنجلس سان فرانسکو خطرہ ہر جگہ ہے ہم تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے اس بار ہم سب ساتھ رہیں گے سمجھ رہی ہو اگر تمہارے پاس پلان ہے تو میں اسے سننا چاہوں گا اگر مجھے باقی کی ریڈنگز مل گئے ہوتی تو مجھے جتنی جانکاری چاہیے مل جاتی ہے پتہ نہیں خود سے کیوں بات کر رہی ہے ان کے دماغ میں کچھ چل جاتی ہے اگر ہم ترنگوں کو اگر ترنگوں کو ٹرائنگلیٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں تین الگ جگہ کی ریڈنگز مل جائیں گی اور مجھے جتنی جانکاری چاہیے اتنی کافی ہے کونسی جانکاری یہ ترنگوں کا پتہ لگانا چاہتی ہے تمہیں لگتا تم یہ سب روک سکتی ہو ایک مرد کیا اس چیز کو ہم روکیں گے ہم جس چیز نے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی ہو سکتے ہیں مددت ملے گی تو ہم روک سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں بہت زبردست دھماکہ چاہیے اور وہ ممکن ہے ایک کلو ٹن کے پرمانو دھماکے سے پر ہم ایسا کریں گے کیسے اس کے لیے ایک پلان ہے اس کے لیے بھی پلان ہے وہاں کیا بات دیکھو اس وقت ہم یہاں پر ہیں ہمیں اپنی ریڈنگ کے لیے یہاں جانا ہے ہیل سٹان ہتھیار کا استعمال کیا جا رہا ہے آپ تو اسے کالپنک بتا رہے تھے پہلے آپ کچھ کہہ رہے تھے اور اب کچھ اور اس لیے میں تھوڑا گمراہ ہو گیا تا اب چھپ رہا ہوں گا ہیل سٹان دھرتی کی گہرائیوں میں موجود ٹورائیڈل کرنٹس کو بڑھانے کے لیے سمانتر گوج یعنی ریزوننس کا استعمال کرتا ہے آپ نے لوگوں کو اپنی آواز سے کانچ کے گلاس توڑتے دیکھا ہوگا یہ ہتھیار وہی کام بڑے سطر پر کرتا ہے دھرتی کی پرتوں میں کچھ دراریں موجود ہوتی ہیں جب ہیلے سٹارم ان دراروں پر دباؤ ڈالتا ہے تو ان میں سے تیز پریشر والی گیس باہر نکلتی ہے جس سے خطرناک توفان پیدا ہوتے ہیں توفان کے ساتھ ساتھ بھوکمپ بھی آتے ہیں اور کیونکہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں اس لیے یہ پراکرتک آبدہ بہت بھیانک روپ لے لیتی ہے یہ بڑے بڑے شہروں تک کو مٹانے کی طاقت رکھتا ہے اگر یہ ایک شاک ویف کی طرح ہے تو اسے کچھ وقت بعد تھم جانا چاہیے اس ہتھیار کو اس طرح بنایا گیا کہ یہ شروع ہونے کے بعد طاقتور ہوتا جاتا ہے یہی خاصیت تو اسے سب سے الگ بناتی ہے اس جگہ پر حملہ کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں نہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ہیل سٹارم اس وقت ستہ سے ہزار فٹ نیچے ہے اور ہماری مارک شمتہ صرف دو سا فٹ تک ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم کسی دوسرے دیش پر بم گراتے ہیں تو اس سے ویشوک تناؤ بڑھے گا ویشوک تناؤ ویسے اپنے آج کی نیوز دیکھی گیا ٹھیک ہے میں چھپی رہتا ہوں ویسے ایک بڑھیا خبر بھی ہے اس ہتھیار میں ایک خاص بات ہے شروع ہونے کے بعد یہ الٹرا لو فرکوینسی ویوز چھوڑتا ہے ان ویوز کا ہم ڈرون یا ریڈیل ریز کے ذریعے پتا لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد اس خطرناک ہتھیار کو روکا جا سکتا ہے اگر ہم نے اسے نہیں روکا تو تو دھرتی تباہ ہو جائے گی دھرتی کے کچھ حصوں میں بہت بڑی دراریں ہیں پیسیفک ریم انڈونیزیا ییلو سٹون وغیرہ اگر ہیل سٹارم وہاں پہنچ جاتا ہے تو صرف وہ علاقہ نہیں پوری دنیا تباہ ہو جائے گی بار میٹھو اب تم سب اس کے مزے لینا کیا سرور کریش ہوا ہے لگتا تو ہے میری مشین کام نہیں کر رہی آپ لوگوں کی کر رہی ہے کیا جی سر ہماری ٹیم ٹھیک ویسے ہی کام کر رہی جیسے آپ نے بتایا تھا سر ہاں شروع ہو گیا ہے ہاں آپ آت کالین پلان جی ہو جائے گا سر بتاتا ہوں ضرور سر بولو ہمارا پورا سرور ڈاؤن ہو چکا ہے کسی نے سسٹم کو ہیک کیا ہے اوہ یہ کیسے پورا سسٹم ہیک ہوا ہے یا پورا سسٹم سر کیا ہمیں وہ سگنل ملا ہلسٹم ہتھیار اونجا کی ایک وناشکاری لہر پیدا کرتا ہے ہمیں اس کے برابر اور اس کے وپرید کی لہر بھیجنی ہوگی تاکہ ہم اسے نشٹ کر سکے اچھا تو ہم اس کی تلاش کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ کام کر رہا ہے بہت بڑی ہے جیک تو ابھی ہم کیا کریں گے یوں ہی بیٹھ کر بھکم کا انتظار کریں گے ہاں امید کرو کہ پہلے جیسا نہ ہو امید کرنے سے کیا ہوتا ہے تمہیں اس سے بات کرنی چاہیے پر میں اس سے کیا بات کروں کیٹ وہ کوئی ویجیان کا صدھاند نہیں جسے تمہیں ثابت کرنا ہو وہ تمہاری بیٹی ہے جا کر بات کرو یہ دیکھیں مجھے کچھ دکھ رہا ہے بھوک ہم پانے والا ہے ٹائمر کوئون کرو اور ریڈنگ لو کوشش کر رہا ہوں تم ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک ہوں دو فان آ رہا ہے مر گئے کیا جیک جیک سب ٹھیک ہے ہاں مجھے پتا ہے میں تو مزاگ کر رہا تھا ریڈنگ نہیں تم نے ہاں آپ سمجھ آئے کہ روب تمہیں اپنے ساتھ کیوں لے جاتا ہے ہمیں ایک ریڈنگ مل گئی دو اور چاہیے جتنی جلدی ہمیں ریڈنگ ملیں گے اتنی جلدی ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں کیا کوئی پلان ہے ہمارے پاس سبھی اپکرن ہیں ووکی ٹاکی بھی ہیں دو ٹیم بناتے ہیں تمہارا پلان ٹھیک نہیں ہے ہم سین اینڈریاز فالٹ کے ٹھیک اوپر ہیں مجھے پیسیفیک پلیٹ اور نورتھ امریکن پلیٹ دونوں کی ریڈنگز چاہیے اور میرا یہی پلان ہم سب کو بچا سکتا ہے میں ڈیٹ کے ساتھ جاؤں گی نہیں رکو تم موم کے ساتھ جاؤ جیک تم میرے ساتھ چلو ہم دونوں گاڑی میں اس پل پر جاکا ریڈنگ لیں گے اور تم لوگ اپنی ریڈنگ لیں گے وہاں پر اور کام ہونے کے بعد ہم لوگ پل پر ملیں گے ٹھیک ہے تم دونوں تھوڑا سنبھل کریں مجھے لگتا ہے اس بار جو بھوکا پائے گا وہ بہت خطرناک ہوگا بیٹا اپنا خیال رکھنا شکریہ مجھے تھوڑی مدد چاہیے تو آپ میں سے کون میرے ساتھ آ سکتا ہے مل ٹھیک ہے جو تم میرے ساتھ ہو چلو آؤ جلدی کرو آتا کیا ہو رہا ہے کم پایا ٹھیک ہے تم گیا چلو سب لوگ کام پر لگ جاؤ چلو اب چلتے ہیں یہ پوری عمارہ دھے جائے گی کچھ لوگ مر جائیں گے اور کچھ ملوے میں پھاس جائیں گے دنیا میں جو تباہی مچی ہے اس حساب سے تم قسمت والے ہو اندر جاؤ تمہارے پاس آدھا گھنٹا ہے سرور ٹھیک کرنے کے لیے شروع ہو جاؤ ٹھیک ہے ہم پل کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں تمہیں سارا سمان بیگ میں مل جائے گا کوپی راب ہم بھی بس پہنچنے والے ہیں کتنی عجیب بات ہے نا کیا بات ہے جب ہم پشلی بار یہاں آئے تھے تب ہی تمہیں اپنا یہی بیگ ڈانگا ہوا تھا اس بات کو سمانہ ہو گیا تم میں پانچ سال کی تھی مجھے لگتے تو مجھ سے بہت ناراض ہو تو آپ کو پتا چل ہی گیا یہاں سیٹ کرتے ہیں ہاں کام وہی تو آپ کرتی ہیں بات کہاں کرتی ہیں کیا یہی وہ جگہ ہے ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے یہی سے ریڈنگ لیں گے ٹھیک ہے کیٹ کیٹ ہم پہنچ گئے ہیں کوپی جب تم تیار ہو جاؤ تو مجھے بتانا ٹھیک ہے یہ لیجی لاؤ دو جلدی کرو اس لابٹوپ کو کیا ہو گیا مومی اسے دبائیے آہ پاپا سے فل ٹریننگ ملی ہے یہ ہو گیا میرا بھی مجھے ریڈنگز بھی مل رہی ہیں کیا بات ہے یقین نہیں ہو رہا اس فریقونسی کو دیکھو بھوک ہم پانے والا ہے 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 وہاں لیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں اصل میں مجھے مجھے اندر تھوڑا وقت لگ جائے گا تو کام کر لوں گا آپ تو جانتے ہیں یہ کتنا کام ہے نہیں چلو یہ مجھے دے دو چلو دو دو چلو لاؤ لے نہیں گارڈز چلو لاؤ اسے پکڑ کر لاؤ جاؤ روکو 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 یہ میں کیا کر روکا جاؤ روکو 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 کچے لگے روکو 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 روک.» چلو س pyramیے مجھے مجھے لئے ہاتے کیا دولا جلو تا دوبارہ ہائیکنگ کون ہے اس کے پیچھے تم خود تو فسوگے مجھے بھی فسوا ہوگے تمہیں آفیس سمالنا آتا بھی یا نہیں میں اپنا کام جانتا ہوں سر کئی ایسا نہ ہو کہ آج یہاں تمہارا آخری دن ہوں میں عامی چیف سے ملنے جا رہا ہوں یا حالات کچھ زیادہ ہی بگڑ رہے ہیں پتہ نہیں میری فلائٹ لینڈ کر بھی پائے گیا نہیں جو بھی ہو یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے سمجھ گئے تم جی سر کسی بھی حد تک جاؤ کام ہونا چاہیے یہاں کافی حل چل دیکھ رہی ہے وہاں ذرا دیکھو تو بھو کم پانے والا ہے ہاں لگ تو یہی رہا ہے موم دیکھیں مجھے یہاں کچھ دیکھ رہا ہے موم روم ہمیں سن پا رہے ہو تم ٹھیک ہو ہاں کیٹ کیٹ سن رہی ہو روم یہاں پر خط رہا ہے روم روم دیکھیں کیٹ کہا ہو تم اے نہیں سر دیکھیں کیا یہ سامانیا ہے نہیں یہ بلکل بھی سامانیا نہیں تیار ہو جاؤ بہت 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 سنید بہت 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 موسیقی 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 کیٹ سن رہی ہو کچھ تو بولو کہا ہوں تم دونوں کیٹ روب کیٹ وہ رہے روب رو 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 جسی رو 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 تم نے تو ڈرائی دیا تھا تمہیں آکڑے مل گئے امیدہ باد بن جائے ہاں باد بلکل بنے گی چلو چلے جلدی سے گاڑی میں بیٹھوں جلدی کرو میں جلدی ہی لینڈ کرنے والا ہوں مجھے جواب چاہیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے ہمارے آنکڑوں کے حساب سے شاک ویو پانچ گھنٹے اور پچیس منٹ بعد یلو سٹون سے ٹکرائے گی ہم اسے روکیں گے کیسے ہم اس پر کام کر رہے ہیں سر تو کام جلدی کرو تو تم ان سارے آکڑوں کا کروگی کیا اگر ایک بڑی لہر کنانے کی طرف بڑھ رہی تو تم اسے کیسے روکو گے یہ تو حجیب سوالے لہر کو روکا نہیں جا سکتا ہاں ٹھیک ہے پر اگر اسے روک نہیں ہے تو کیا کریں گے سمندر کے تن میں ایک بڑی کھائی بنائیں گے اس سے لہر کی ارجہ نیچے چلی جائے گی اور کنارے تک نہیں پہنچے گی بلکل صحیح جواب میں بھی یہی کہنے والا تھا کیٹ کیٹ میں نے تمہیں بتایا تو تھا اس کے لیے ہمیں ایک بڑے دھماکے کی ضرورت پڑے گی مطلب پرمانو دھماکہ ہاں اور وہ بھی صحیح وقت پر اور صحیح جگہ پر لہر کو ٹکر دینے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں لیکن ہم یہ کیسے کریں گے تم نے اس کے بارے میں کچھ سوچا ہے پلان بی پیر سے بات کراؤ سر بولو آپ کے لیے کال ہے دیکھنی رہا میں کام کر رہا ہوں ہاں میں نے کہا تھا اس سے لیکن اس نے کہا کہ کچھ ضروری ہے بہت ضروری کس نے کون وہی لڑکی ہے ٹھیک ہے بات کراؤ اس سے جی سر کیسے ہیں آپ آج کیسے یاد کر لیا ویسے اس وقت آپ کا دوست ڈرو بھی میرے ساتھ ہے کیٹ پیرس کو اسی ایمیل کے بارے میں پتہ لگ گیا پیرس اب تم نے ہی بچوگے ڈرو نے تو مجھے صرف ہیلس ٹارم کے بارے میں جانکاری بھیجی ہے لیکن میرے پاس اور بھی بہت کچھ ہے وہ سارا ڈیٹا وہ فائلیں میرے پاس ہیلس ٹارم کے اسٹیپوں میں ہونے کی ثبوت بھی ہیں میں یہ ثابت کر سکتی ہوں کہ تم نے گپت فائلیں دشمن کے پاس پہنچائے تم نے دیش کے ساتھ غدتاری کیے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہارا کتنا برا حال ہونے والا ہے تمہارے سوارت کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر رہے ہیں اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ سوڈا کر سکتی ہوں تمہاری وجہ سے اس وقت دنیا ختم ہونے کی کاغار پر ہے لیکن میں روک سکتی ہوں اور اس کے لئے مجھے فوج کی ضرورت پڑے گی فوج کی؟ مجھے ذرا کھل کر بتاؤگی تمہارا دماغ بھی کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے تو میری بات سنو مجھے کوئی ایسی چیز چاہیے جو ایک کلو ٹن کا وزپورٹ کرنے کی طاقت رکھتی ہو اگر میں ٹھیک سمجھا ہوں تو تمہیں چھوٹے آکار کا پرمانو بم چاہیے اور اس کا استعمال اسی دیش کی زمین پر کرنا ہے بلکل صحیح سوڈا نہ کرنے کا فیصلہ تمہیں کرنا ہے میں تمہارے خلاف سارے ثبوت مٹا دوں گی لیکن تمہیں ڈرو کو چھوڑنا ہوگا تم پرمانو وزپورٹ کرنے کی بات کر رہی ہو بینہ اس کے ہیلس ٹوم کو نہیں روک سکتے شاک ویف کو یلو سٹون تک پہنچنے میں اب زیادہ وقت نہیں ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا مانو جاتے مٹ جائے گی ٹھیک ہا ایک بار پھر سے بولیے تو سنو ہیلس ٹوم لگ بگ پانچ گھنٹے میں یلو سٹون تک پہنچ جائے گا لیکن اگر تم ہماری مدد کرو تو ہم اسے یہی روک سکتے ہیں اتنے بڑے فیصلے لینے کا حق مجھے نہیں ہے حق کی بات نہ کرو تو اچھا ہے تم نے میری بات پہلے بھی نہیں سنی تھی اب کی بار یہ غلطی مت کرنا غلطی کو سدھانے کا موقع ملا ہے مجھے تھوڑا وقت دو ہم زمین کے نیچے کیسے جا سکتے ہیں راستہ ہے زمین کے نیچے سرنگ ہے اس تک ہم پرانے خدانوں کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں اور وہ کافی گہری بھی ہے تو چلو چلتے ہیں ہاں چلو تو اس میں کیا برا ہے ہمارا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے وہ جو بلوئے اسے دید اور مدد کے لیے ایک ٹیم بھی بھیج دو اگر اس کا کہنا صحیح ہے تو وہ سب کچھ اچھے ٹنگ سے سنبھا لے گی اور بات میں ہم سنبھا لیں گے اور دھیان رکھنا کوئی بھی غلطی نہ ہو اور اگر غلطی ہوئی تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ مردوں ہم ایسی رہے ہیں میں نے اسے بتا دیا ہے کہ تم لوگ وہاں پہنچ رہے ہو لیکن دھیان رہے جو لے جا رہے ہو اسے بہت زیادہ سمحال کر لے جانا ہے میں سمجھ کیا سر آپ بلکل چندہ نہ کریں توفان پاس آرہا ہے کیٹ پھل ہال تو سب ٹھیک لگ رہا ہے لیکن اور چھٹکے آئے تو کہہ نہیں سکتا یہ پوری جگہ زمین میں ڈہ سکتی ہے پورانی جگہ ہے ایسا ہو سکتا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ لوگ آئیں گے یا نہیں میرے خیل سامیہ سے نکلنا چاہیے یہ رہا تمہارے سوال کا جواب تو مان ہی گئے مانتے کیسے نہیں چلو اتنی جلدی پھر سے ملیں گے سوچا نہیں تھا جب آپ کو ریگستان میں دیکھا تھا تب بہت حیرانی ہوئی تھی لگتا جیسے اتفاق اتفاق تو ہوتے رہتے ہیں یہ کہاں چلے گئے پروٹوکال وہ تھوڑی دیر بعد ہمیں یہاں لینے آئیں گے اچھا ہو اگر آ جائیں یہ ہے جی میسن ہمارا ایک کابل بوم وشیشک گیا امید ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا اس بیگ میں کسی پرکار کا پرمانو بم ہے ہاں یہ ایک ایسے ڈی ایم ہے یعنی سپیشل اٹومک دمولیشن مونیشن اس سے ایک کلو ٹن کا دھماکہ کیا جا سکتا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ ٹیم کو لیڈ کر رہی ہیں پندرہ سو میٹر نیچے کچھ سرنگے ہیں ہمیں وہاں جلدی سے جلدی پہنچنا ہے اتنے کم سمیہ میں نیچے جا کر وشفوٹ کی تیاری کرنا یہ لگ بگ ناممکن ہے اور کیا ہم سب ایک ساتھ نیچے جائیں گے نہیں بچے یہیں رکھیں گے سنو کبراو مند سب ٹھیک ہوگا اچھا سنو ایک ضروری کام تمہارے لیے بھی ہے جب ہم کہیں تو یہ لال بٹن دبا دینا سمجھ گئے نا لال بٹن مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا اس کے بینہ کام نہیں ہوگا دیکھو بیٹا اس سے دبانے سے کسی طرح کا دھماگہ نہیں ہوگا بس ایک ٹائمر چالو ہوگا ٹھیک ہے ڈرو مک مجھ سے نہیں ہوگا نہیں بیٹا تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا ورنہ بہت سے لوگ مارے جائیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں آپ کو بھروسہ ہے مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے جیسی اور میں جانتی ہوں تم یہ کر سکتی ہو اگر ضروری نہیں ہوتا تو میں تمہیں یہ کرنے کے لیے نہیں کہتی اس مصیبت کی گھڑی سے بچنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے تم یہ کروگی ہاں ٹھیک ہے موم جلدی آئیے گا برا مت ماننا پر ہمیں یہاں سے اب نکلنا ہوگا اور بیٹا یاد رہے تم یہ کر سکتی ہو I love you پتہ نہیں یہ کام کرے گا بھی یا نہیں تم ٹھیک ہو ہاں چلو آگے بڑھتے رو چلو سمجھ گے بہت برا حال ہے تباہی بہت زبردست ہوئی ہے کتنا نقصان ہوا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کام ابھی تک شروع نہیں ہوا بیس ٹو برڈ بیس ٹو برڈ مجھے سن رہے ہو بیس ٹو برڈ بیس ٹو برڈ مجھے سن رہے ہو بڑھ بوڑ رہا ہوں سر میں فالٹ لائن کی ٹھیک اوپر ہوں ابھی ہم راستے میں ہیں دیکھنے سے لگتا ہے یہاں پر حالات بہت جلدی خطرنات ہونے والے ہیں سمجھ گیا صرف تین گھنٹے باگی ہیں سر چلو چلو یہ سب تو چلتا رہے گا آگے بڑھا ہاں بالکل چلو کسی سرکشے جگہ پر چلتے ہیں آجا اس طرف بشکچنے میں بوم گے آکتوائٹ کر سکتا ہوں بس آپ پتائے گا کب کرنا ہے ابھی رکو اور پاس آنے دو میں بتاتی ہوں اب ہم ایکشن کے لئے تیار ہیں نہیں ابھی رکو دھماکہ صحیح وقت پر ہوگا تبھی بات بنے گی پر اگر جلدی دھماکہ نہیں کیا تو بات بگڑ جائے گی آپ نے سب کچھ ٹھیک سے کیلکولیٹ تو کیا ہے نا ارے نئی دیکھیں بتاتے ہوئے دوک ہو رہا ہے لیکن ہمارے پاس زیادہ سمیں نہیں ہے جیسی بٹن دباؤ جیسی جلدی بٹن دباؤ تمہیں اسے دبانا ہوگا جلدی کرو وہ اندر فسے ہوئے ہیں میں نہیں کر سکتی چھنٹا مت کرو ہمیں یہ کرنا ہوگا ورنہ سب مہرے جائیں گے جیسی تم چھنٹا مت کرو وہ باہر آ جائیں گے تو مس بٹن دباؤ سب ٹھیک ہوگا بٹن دباؤ جیسی جلدی بٹن دباؤ جلدی کرو اس نے کر دیا اب نکلتے ہیں دھماکے کی پوری تیاری ہو گئی سر اب چلو سب جلدی نکلو کوئی کہیں نہیں جا رہا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو آدھے شو کا پالم کر رہا ہوں نہیں 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 غطار چلو یہاں سے نکلتے ہیں تم نے ٹھیک کیا سب ٹھیک ہو جائے گا ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہمیں ہلی کو پتر پہ پہنچنا ہے چلو 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 ہمیں چلنا ہوگا چلو یہاں سے آجا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اور وہ ہیلیکاپٹر کہاں چلا گیا وہ نے بولا تھا وہ ہمیں لینے آئے کے تمہیں ہیلیکاپٹر کہیں دیکھ رہا ہے نہیں نہیں لگتا ہے وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے آہ 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 محل اس کے لئے اپنے کو دیکھیں ڈیرے 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 ہمارے باس کتنا وقت ہے بالکل نہیں مرتے رہو مرتے رہو مرتے رہو سب ختم ہو گیا ختم ہو گیا آپ کو کیسے پتا کیونکہ کیٹی پتا نہیں کیسے پر ہر چیز کے بارے میں ہمیشہ صحیح ہوتی ہے ہر چیز کے بارے میں نہیں اچھا کام کیا آپ نے دیش کو آپ جیسے اور لوگوں کی ضرورت ہے آپ نے بہت اچھا کام کیا مار ہم سب نے کیا ہے تو کیا آپ گھر چلیں سر ایک بات بتائیے کیا مجھے اس کے ایکسرامارکس ملیں گے کھر جانے دیجئے میں ایسی پوچھ رہا تھا ہم 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 موسیقی 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 موسیقی